ندی کے کنارے لیمو کا پیڑ لگا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی آم کا درخت تھا اور لیمو کے پیڑ پر کوئے کا گھونسلا تھا جبکہ آم کے درخت پر کوئل نے گھونسلا بنا رکھا تھا لیمو کے پیڑ کی شاک پر بیٹھ کر کوئل کاین کاین کرتا اور جبکہ آم کی ڈال پر بیٹھ کر کوئل کوکھو کرتے ہوئے گاتے دلچسپ بات یہ تھی کہ دونوں پرندوں کا رنگ کالا تھا موسم بہار میں کوئل نے اپنے گھونسلے میں انڈا دیا اور ادھر کوئے کی مادہ نے بھی اپنے گھونسلے میں انڈے دیئے کوئا دن بھر باہر دانہ دھنکے کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا پھرتا جبکہ کوئی گھونسلے میں بیٹھی انڈوں کی رکھوالی کرتی تھی کوئل کو یہ آسانی محصر نہیں تھی وہ اپنے آشیانے میں اکیلی رہتی تھی اور اسے کھانے کی تلاش میں باہر بھی جانا پڑتا تھا اسی صورت میں وہ انڈے کی حفاظت نہیں کر سکتی تھی اسے ایک ترکیب سوچی کہ کیونہ اپنا انڈا کوئے کی گھونسلے میں رکھ دیا جائے کوئے کی بیوی تو دن بھر گھونسلے میں ہی بیٹھی رہتی ہے وہ اپنے انڈوں کے ساتھ میرے انڈے کی بھی حفاظت کرے گی ایک دوپہر جب کوئی اپنے گھونسلے میں انڈ رہی تھی کوئل چپکے سے اپنا انڈا اس کے گھونسلے میں رکھ آئی اور کوئے کی بیوی بیچاری سیدھی سادھی تھی حالانکہ کوئے اپنی چلاکی کی وجہ سے بدنام ہے لیکن اس میں ریاکاری اور مکاری بلکل نہیں تھی موصلے میں ایک انڈا زیادہ ہو گیا تو ابھی اسے پتا نہیں چلا وہ انڈے سہستی رہی کچھ دنوں بعد ان میں سب بچے نکل آئے انہیں دے کر کوئے اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے کوئی نے کوئے سے کہا کائے 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 کتنے پیارے بچے ہیں کالے کالے چمک دار کوئے دن بھائی میند مشکت کر کے دانے لاتا اور دونوں میاں بیوی اپنی چونچ سے سارے بچوں کو دانے کھلاتے ان کے ساتھ کھیلتے اور انہیں کہانیاں سناتے کوئے نے بچوں کو چلنا سکھایا اور ایک دن اس نے اپنے مادہ سے کہا کہ چلو اب ہم بچوں کو بولنا سکھائیں لیمو کے پیر پر کوئے نے اپنا سکول کھولا اور سکول کی گھنٹی بچی اور پڑھائی شروع ہو گئے کوئے نے بچوں سے کہا بولو کھائیں 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 سب بچوں نے اس کی آواز میں آواز ملا کر کھائیں کھائیں کہا لیکن ایک بچے کے موں سے کوکو کی آواز نکلی یہ سن کر کوئے چونکا لیکن اس نے بچے سے کہا کوکو نہیں کھائیں کھائیں بولو سارے بچے کھائیں کھائیں کرنے لگے لیکن وہ بچہ کوکو کرتا رہا اور کوئے نے اسے چونچ مار کر کہا ٹھیک سے بولو کھائیں 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 پر اس بچے کو بولنا آتا ہی نہیں تھا کوئی کا سر پھر گیا اور اس نے کہا یہ بچہ بلکل بدھو ہے اسے کچھ نہیں آئے گا کچھ دنوں کے بعد سارے بچوں کے پنک نکل آئے اور کوئی نے انہیں اڑنا سکھایا ایک دن بارش ہو رہی تھی کوئیل آم کے ڈال پر بیٹھ کر گانے لگی کو 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 اس کے ساتھ ہی کوئی کے گھونسلے سے ایک بچہ اڑا اور کو 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 چلاتے ہوئے کوئی کی گھونسلے کی طرف چلا گیا اور کوئی نے یہ ماجرہ دے کر کوئی سے کہا ارے ارے یہ تو کوئیل کا بچہ ہے اپنی ماں کی آواز سن کر یہ اس کے گھونسلے میں گیا ہے افسوس ہم نے اپنے گھونسلے میں اس کی پرورش کی کوئیل اپنی بے وکوفی اور کوئیل کی چلاکی پر کئی دن تک افسردہ رہا لیکن اب کیا ہوا سکتا ہے کوئیل اب بھی کوئی کی بے خبری میں اس کے گھونسلے میں اپنے انڈے رکھاتی پر جب بھی بچے نکلتے تو سب ہی ایک رنگ کی ہوتے اور بڑے ہو کر جب وہ بولنا سیکھتے تو کائے کائے کے بجائے کوکو کرتے اور اس وقت کوئے کو اپنی ہماکت کا احساس ہوا اور پھر اس کی مادہ انہیں مار کر اپنی گھونسلے سے بھگاتی ہیں